پرگٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو روش شرمہ کی یہ پاری کا ساتھ دے رہے تھے سوریہ کمار یادب جنہوں نے 47 رن ٹھوکے تھے 36 گینوں میں اور ڈھارٹیڈنگ کو پہنچایا تھا 180 رن پر سانٹ وکیٹ کے لکسان پر ایسے میں ٹوٹل کافی اچھا تھا ویننگ ٹوٹل تھا کیونکہ پچھ کافی زیادہ ٹرائی تھی جواز بٹلر نے شروعات اچھی دلانے کی کوشش تو کی لیکن جیسے ان کے سامنے سپن گیند بازی آئی وہ ایکسپوز ہو گئے دوستو کپتان جواز بٹلر اکسر کی اس گین پر ایسے بیٹے سوپ شاٹ کھیلنے کی چکر میں اور پنت نے کیچ کو لپگ لیا جس گلتے 23 رن بنا کر 15 گیندوں میں جواز بٹلر چار چوکے لگا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد فیل سالٹ بومرہ کی اس گین کو پڑھی نہیں پائے اور اندرہات کی گین پر کلین بولڈ ہوئے دوسری وکیٹ بھی پاور پلے کے دوسرے اوور میں ملی فیل سالٹ پانترن بنا کر آؤٹ ہوئے دوسروں کے بعد آتے ہی اکسر پٹیل کے دوسرے اوور کی پہلی گین پر ایسے کلین بولڈ ہوئے جانی بیسٹو دوسر اکسر نے دو اوور میں دو بھی کتنے گالی جانی بیسٹو کو شونی ارن پر آؤٹ گیا تیرہ آئے موہین علی یہ بھی اکسر کی اس گین کو پڑھ نہیں پائے اور آگیا بیٹے پیجز ریشہ پن نے سٹمپنگ کر دی دوسر دے موہین علی بھی آنٹرن مناغر آؤٹ ہوئے تاش کے پتوں کی طرح وکٹے جا رہے تنگ لینڈ کی اس پہ سونے کا سواگہ یہ ہوا کلدیب نے آتے ہی سیم کرن کو آؤٹ کیا سریر سے مادر دو رن پر LBW دوستو اکیلے ہیری بروک بلے باز ہی کر رہا تھے 25 ان پر یہ آ چکے تھے لین یہ بھی ری ورسٹ کھلنے کی چکر میں کلدیب یادف کی اس گین پر ہو گئے کلین بولڈ 25 رن مناغر 19 گیندوں میں بروک آؤٹ ہوئے بھارتی ٹیم کا تب تباپ پوری درگوں سے ہو چکا تھا کیونکہ لیونگ سٹون نے ایک ہی بلے باز سے لیکن ان کو بھی رن آؤٹ کر آ دیا اس سریر سے جوفر آرچر نے ہاں ارنا کی چکر میں اکسرم نے رن آؤٹ کر دیا لیونگ سٹون بھی 11 رن مناغر 16 گیندوں میں آؤٹ ہوئے 9 وکٹ دیر چکے تھے آخری وکٹ باقی تھی آخری وکٹ اس سریر سے گئی آرچر کی روپ میں بومران کوئی نے 21 رن پر آؤٹ کر آ دیا ماترو سولوے اوور میں انگلینڈ کی ٹیم آل آؤٹ ہوئی 103 رنوں پر انگلینڈ کی ٹیم آل آؤٹ ہو کر رہے گئی اور ارسا ٹونوں سے بھارتی ٹیم نے اس مقابلے کو جیتی سو اسی کے ساتھ آپ ساؤتھ ایفریقہ کے ساتھ بھارتی ٹیم بھیڑنے والی ہے فائنل مقابلے میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو ہزار چوبیس کے صرف دو دن کے بعد مل دائیں آپ سے صداف فائنل مقابلے میں تب تک لیتے ہیں آپ سے الویدہ لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کی زیادگار جیت کو دس مسکتر نمبر دیں گے کوئن بتائیں ویڈیو سانے تو لائک کریں اگر آپ بھی سوریا کو مریا تو کوئی کچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجوئے انگلینڈ بنام بھارت کی بیچ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو ہزار چوبیس کا دوسرا سمی فائنل مقابلہ شروع ہو چکا ہے دوستو بارش کے بعد مقابلے کو شروع کیا گیا بٹلر نے ٹوز جیتا رویش شرما کی خلاف بیچ کو دیکھتے ہوئے گیند بازی کو چھنا بھارتی ٹیم کی طرف سے رویش شرما ہوا ویڈیو سلامی ملے باز بن کر آئے دوستو ویڈیو نے آدھے ہی پہلے تو تیزی میں ایک چھکا جڑ دیا تھا لیکن پاپلی کی اگلی گیند پر انسویں گیند پر ہو گئے کلین بول دس گلتے بھارتی ٹیم کی وکٹ جلدی ملی انگلینڈ کی ٹیم کو ماتر نورن مناگر رن مشین ویرات گولی نو گیندوں میں آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد رویش شرما اور رشا پند اچھی بلے بازی کر رہے تھے تب ہی پند بھی ماتر چارن مناگر سام کرن کی اس گیند پر لیکس سائٹ پر ڈھگیلن کی چکر میں بیسٹو کے ہاتھوں میں مار بیٹھے جس گلتے کو اور بریک تھوڑ میرا پاور پلے میں انگلینڈ کو چارن مناگر چھے گیندوں میں پنتہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد دودھ بھی بھارتی ٹیم کے کپتان روہیٹ مین شرما نے امید نہیں چھوڑی اور جم کر بلے بازی کی ان کا لاجواب ساتھ دینے آئے سوریا کماری آدب دونوں کی پیچ میں ہو گئی بہترین زائدہری سانٹ رنوں کی دونوں نے رنوں کی گٹی کو بھی آگے پڑھایا اب ہارٹی ٹیم کو شروعات بھی اچھی دلائی دیکھتے ہی دیکھتے کپتان روہیٹ شرما نے پینتیس گیندوں پر اپنا اردو شتک پورا کر لیا لیکن اردو شتک لگانے کے بعد آدل نہیں ٹک پائے آدل رشید کی اس گیند پر ستاون رن مناگر ہو گیا اس سرق سے بولڈ ستاون رن مناگر کپتان روہیٹ شرما چالیس گیندوں میں آؤٹ ہوئے ان کے بعد سوریا بھی اچھی بلے بازی کر رہے تھے سیندالی سن پر پہنچ چکے تھے تو ابھی آرچر کی گیند پر چھکے سے اردو شتک لگانے کی چاہ میں بانڈری پر کی ایچ دے وڈے سریع سے جس گلتے اس مقابلے میں سوریا گماری آدب بھی سیندالی سن مناگر چھتیس گیندوں میں آؤٹ ہوئے آدک پانڈیا نے بیک ٹو بیک چھکے لگائے جو فرہ آرچر کی ایک ہی اور میں تیس رن پر پہنچ چکے تھے تیرا گیندوں میں تب ہی اگلی ہی گیند پر ایک اور چھککا لگانے کی چاہ میں یہ بھی سیدھا پانڈری پر کی ایچ دے وڈے سیندالی سن سیندالی سن مناگر چھتیس گلتے ہاردک بھی تیس رن مناگر تیرا گیندوں میں آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد لگا بڑا جھڑکا شیوام دوبے آتے ہی پہا جاتی بھی گیند پر اس صحیح سے کریز جارڈک کی اگلی ہی گیند پر ایچ دے ویٹ ہے اور پیچھے کیچ پڑھ لنے لپ کی دوبے شنین پر آؤٹ ہوئے دو گیندوں میں دو وکٹے ملی انگلینڈ کو دو سو آنتے میں جڑے جا سترہ نو میں وہ اکثر دس چھے میں جس کے ہلتے اپنے نردھاریت بھی سوارج میں بھارتی ٹیم نے ایک سو اکاتر رن لگا دی ہیں ساندھ وکٹ کے لقصان پر اچھ پیس کے حساب سے کافی اچھا ٹوٹل ہے لیند بھارتی ٹیم کی گیند بازی لا جواب ہے تو امید کرتے ہیں بھارتی ٹیم اتنا ٹوٹل ڈیفنٹ کر لے گی لیکن انگلینڈ کی گیند بازی کی بھی تحریف کرنی ہوگی جہاں انہوں نے سوریہ اور رویت کو آؤٹ کیا جلدی پہ لیکن دوستو آپ ان دونوں کی بھلے بازی کو دس منس کے درم پر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو سانے تو لائک کریں لیکن آپ درویش شرما کو ایک اچھا کی لائٹی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت بنام انگلینڈ کے بیچ میں دوسرا سیمی فائنل مقابلہ شروع ہوا لیکن شروع ہونے سے پہلے ہی کافی دیر تک باعش آئی جس گلتے لگ بھگ پچاس منٹ تک اس مقابلے کو لیٹ کیا گیا اس کے بعد دونوں کی کپتان ٹوٹل کے لیے آئے تو انگلینڈ کے کپتان جوز بڈلر نے ٹوٹلر نے اور پاورپلے میں ہی پچاس کے پار بھارتی ٹیم کو پہنچائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں ایک اور بار خراب فارم سے جوج رہے ویراد گولی ماترو نورن منا کر اس ریل سے اندر آتی گیند پر ہو گئی کلین بول ریسی ٹاپ لی کی ایک گیند تھی اندر آگئی گیند ویراد گولی پڑھنا ہی پائے اور ہو گئی کلین بولڈ نورن منا کر نو گیندوں میں ان کے بعد تیسرے نمبر پر آئے رشاپ پند لیکن یہ بھی زیادہ پیچ پر نہیں ٹک پائے سیم کر رہا اس کے اس گیند پر لیکس سائٹ پر گیند کو کھیلنے کی چکر جونی بیسٹوں کے ہاتھوں میں مار بیٹھے گیند اور اپنی کیمتی ویکٹ پاورپلے میں ہی گوا بیٹھے رشاپ پند چارن منا کر آؤٹ ہوئے چالیس رن پر دو ویکٹ بھارتی ٹیم کے گیرے گئے دیر آئے نمبر چار پر سوریا کماری آدم اور ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے بھارتی ٹیم کے کپتان روئی شرما دونوں نے مل کر اچھی بلے بازی کی آٹھ اوار سام آپ تھوئے پیسٹ رن منایا بھارتی ٹیم نے دو ویکٹ کے لقصان پر لیکن جیسے ہی آٹ اوار ہوئے واپس سے بارش نے اپنا روک دکھا دیا دونوں ہی بلے باز اچھی بلے بازی کر رہے تھے سوریا نے تیرہ رنجڑ دیتے سات گیندوں میں روئی نے سینتیس رنجڑ دیتے چھپیس گیندوں پر ویسے وقت پر ہی بارش آ گئی بھارتی ٹیم کو لیتا مل ہی رہا تھا کہ بارش نے واپس روک دکھایا اسی وجہ سے بڑھلے نے ٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کو چنا لیکن دوستو آپ کو کیا رکھتا ہے کیا بھارتی ٹیم فائنل جیت پائے گی سالی آپ پھر نہیں ہمیں کومنٹ بتائیں ویڈیو بساں یوں تو لائک کریں دوستو اگر آپ بھی جس پر گمراہ کو ایک اچھا کھلاری مانتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو گویانا کا میدان تیار ہے بھارتی ٹیم کے لیے کیونکہ بھارتی ٹیم کا مہا مقابلہ ہونے والا ہے انگلینڈ کے ساتھ جیہاں دوستو بھارت بنام انگلینڈ کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے دوسرا سیمی فائنل مقابلہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دوزار چوبیس کا دوستو ہی جو میعلان دیکھ رہے ہیں اسی میہدان پر ہونے والا تھا آج کا مہا مقابلہ جو کی ویسٹ انڈیس کا گویانا کا میدان ہے لیکن میچ شروعنے سے پہلے ہی بارش نے اپنا انداز میدان پر شروع کر دیا اور ایسی جب میں اس سے چھوٹی موٹی بارش نہیں آ رہی تھی کافی زیادہ تیز بارش آ رہی تھی حالانکہ بیچ میں بارش رکھی راہول ٹریوٹ نے پیچھ کو دیکھنے کے لیے انسپیکشن بھی کیا اس گلتے بھارتی ٹیم اپنا پہلا پریکٹس سیشن کرنے کے لیے بھی آئی میچ سے ٹھیک پہلے کیونکہ بارش کافی زیادہ دیر تک آ رہی تھی ٹاؤس کو لگ بھگ 20 منٹ تک ڈیلے کیا گیا حالانکہ ساڑھے ساتھ بجے ٹاؤس ہونا تھا آنٹ بچ کا چلے گئے تھے بھارتی ٹیم کا پریکٹس شالو ہو گیا جسپیک بمراہ ویراد کولی میدان پر پریکٹس کرنے بھی آئے جس میں ویراد کولی نے تابر توڑ بلے بازی کی تو وہیں جس پر بمراہ نے پریکٹس سیشن میں تابر توڑ گیند بازی بھی کی دو سب سب یہ کو بتا دے جو بھی کپتان ٹاؤس جیتنے والا ہے وہ کپتان زائد سے پہ گیند بازی ہی چنے گا ایسا کہنا تھا جس پر بمراہ کا کیونکہ ایکسپرٹس نے پہلے ہی پچھ کا دورہ کر لیا ہے اب بارش تیز آ رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ بارش رکتی کب ہے اور میچ میں کتنے بار بارش رکاوٹ ڈالتی ہے دیکھنا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم میں مقابلہ چیتے کی کامنٹ باتا ہے دوستو اگر آپ بیت راوی سیڈ کو ایک اچھا کی لاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سام آپ تو چکا ہے ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ دوہزار چوبیس کے سوپر ایٹ کا ایک کاؤن و مقابلہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے روئی شرما نے ڈھوک دیئے تھے بائی انہوں رنج سے چالیس گینوں میں اور بھارتی ٹیم کو پہنچایا تھا دوستو پانٹ رنج پر پانچ ویڈ کے لقصان پر ایسے میں اتنے وشاہ لکش کا پیچھا کرتے ہوئے تراغی سیڈ نے شروعات تابڑ توڑ دلائی اور وہی کام کیا جو انہوں نے انیس نومبر کو فائنل میں کیا تھا اس میچ میں بھی تراغی سیڈ نے تابڑ توڑ بلے بازی کی ان کے بلے بازی دیکھ کر کپتان روئی شرمہ حیران ہو رہے تھے میدان کیسا کوئی نئی کونہ چھوٹ رہے تھے یا جہاں انہوں نے انہوں بہترین بلے بازی کا جلوہ میدان پر نہ دکھایا ہو دیکھتے ہی دیکھتے تھا ویس ہیڈ نے اپنا بہترین اردشہ تک پورا کیا اس دوپانی میدان پر اتنے بڑے رنچیز میں دوستو اب سبی کو بتا دے تراغی سیڈ نے لاجوا پالی کھیلی اور یہ اکیلے اس بلے باز سے جنہوں نے آسٹلہ کی جیت کی مید کو لگ بگ پچاس پرسنٹ تک زندہ رکھا تھا